اپنے چینل حبیب مکیننگ کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دے تاکہ آپ کو نیو ویڈیو میری آتی رہے اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیرہ سنگے آج ہم کھولیں گے اس کے اجیکٹر سیزو ایف بی زیڈ کے اجیکٹر کھولیں گے اور اس کی آواز بھی چیک کریں گے یہ ہلکی ہلکی سی آواز دے رہی ہے اور مسنگ بھی کر رہی ہے اس کا اجیکٹر کا فارڈ ہے اس کو کھولیں گے اجیکٹر کا اس کا آواز دے رہی ہے اور مسنگ بھی کر رہی ہے کہوں گا کیسے چیک کرنا چاہیے سمپل سا سادھا طریقہ آپ کو بتاؤں گا پہلے آپ نے چیک کرنا ہے یہ نظر والے یہ پیاد ہے یہ اجیکٹر میں جو رکھا رہا ہے دیکھنا ہے دیرا آپ نے پیچا سپایا ہے یہ صحیح ہے اس مجھے یہ آواز دے رہا ہے جس اجیکٹر میں مسئلہ ہوگا وہ آواز دے رہا آواز بلکل کلیر سنائی دیتی ہے یہ اس میں مسئلہ ہے 5 نمبر میں اور 6 نمبر میں اور بلکل کلیر آواز سنائی دیتی یہ جی ہم نے چیک کر لیا ابھی اس کا ٹیپٹ کور کھولیں گے ٹیپٹ کور کھول کے اس کے اجیکٹر کھولیں گے ٹھیک ہے آپ کو یہ کمپلیٹ انشاءاللہ دکھائیں گے اس کے اجیکٹر کیسے کھلتے ہوتے ہیں اور یہ آپ کو دکھا کے کمپلیٹ اس میں یہی دکھائیں گے کہ اجیکٹر کیسے کھلتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو کی میں لنک بھی دے دوں گا اور انڈ سکرین بھی لگا دوں گا آپ دوسری ویڈیو بھی ہماری دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے ایجیکٹر کی فیٹنگ کی ویڈیو بنائی ہے ٹھیک ہے ویڈیو کی لنک بھی دے دوں گا ڈسکرپشن میں اور انڈ سکرین بھی لگا دوں گا وہ بھی آپ ویڈیو ہماری دیکھ سکتے ہیں یہ جی ٹیپٹ کور کے بلڈ وغیرہ ہم نے سارے کھول دی ہیں ابھی ٹیپٹ کور کو اوپر اٹھائیں گے ابھی ہم اس کے ایجیکٹر کے بے کھولیں گے دو ہی ایجیکٹر ہم نے کھولنے ہیں اس میں دو ہی ایجیکٹر میں فارڈ ہے دو ہی ایجیکٹر اس کے سیٹ کروانے ہیں تو ان پیپوں کو کھول گئے ہم نے واپسی والی پیپ لین کھولنی ہے اس کی واپسی والی مکملی پیپ کھولنا پڑے گا یہ جی ابھی یہ کھول گیا ہے ابھی ہم نے واپسی والا پیپ کھولنے ہیں واپسی والے سارے ہی کی ہیں کھولنی ہیں ہم نے یہ دیکھیں جی یہ واپسی کھل گئی ہے یہ واپسی ہم نے اوپر اٹھا لی ہے واپسی والے پیپ یہ دیکھیں واشلیوں کا خیال کیا کریں واشلی نیچے نہ گر جائیں اور یہ ہم نے یہ ویرنگ والی پلیٹ کھولنی ہے اس کے دو بلڈ لگے ہوتے ہیں ان کو کھولنا ہے یہ جی پلیٹ کے بلڈ کھول گئے ہیں ابھی ہم اس کے ویرنگ کا جو گریپ ہوتا ہے وہ نکالیں گے پہلے پہلے وہ اس لئے نکالا جاتا ہے کیونکہ اسی ایم کو کوئی اسی ایم کی سیفٹی کی وجہ سے پہلے ہی گریپ نکالنا ہوتا ہے کیونکہ ایجیکٹر کی ویرنگ آپ جب کھولیں گے نا یہ والی تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں ویرنگ شارٹ نہ ہو جائے تو اسی لئے پہلے ہی گریپ نکالا کریں ابھی یہ گریپ یہ نکل گیا ہے ابھی ہم اس کی ویرنگ کھولیں گے ایجیکٹر والی جہاں اوپر لگی ہوئی ہے یہ والی ہم نے ویرنگ کھولنی ہے یہ ویرنگ کھول گیا ہے پلیٹ کو ہم نے اتار لینا ہے ٹھیک ہے پلیٹ کو سیٹ پہ رکھ کے پھر ہم اس کی ایجیکٹر کا بلڈ کھولیں گے ایجیکٹر کا بلڈ اس کا ایک ہی ہوتا ہے ایک ہی بلڈ ہوتا ہے ایل کی والا بلڈ ہوتا ہے ایجیکٹر کا وہ ہم کھولیں گے تو وہ بلڈ کھول کے پھر آپ نے ایجیکٹر کو ہلکا سا ہلا کے پھر اوپر نکال لینا ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو ساتھ میں یہ دکھائیں گے یہ کیسے ایجیکٹر نکلتا ہوتا ہے یہ کھول گیا ہے یہ نٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان میں فکس ہوتا ہے یہ گریپ کے اندر یہ فکس ہوتا ہے نٹ ایل کی کے ساتھ ایجیکٹر کا بلڈ کھولیں گے چالیس نمبر کی اس کو ایل کی لگتی ہے چالیس نمبر کی ایل کی لگتی ہے ایک ہی بلڈ ہوتا ہے ایک ہی بلڈ آپ کھول گے ایجیکٹر کو اوپر آرام سے نکال سکتے ہیں ہلکا بلکا ہلاک ہے نا سیڈوں پہ آپ آرام سے ایجیکٹر کو اوپر کھولیں گے ابkef سے ایڈوں پہ ہنڈوں پہ ہلاک 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 کر تو ہلاک موسیقی 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 ایجیکٹر کا ایک ہی بولڈ ہوتا ہے ایک ایجیکٹر کا بولڈ آپ کھولیں گے ایجیکٹر کا بولڈ کھول کے بولڈ یہ نکال کے دیکھیں یہ دیکھیں یہ بولڈ ہے جی آرام سہ جولے ایسے پلاس کے ساتھ سر سے پکڑ کے ہلکا ہلکا سا ہلائیں گے پھر اوپر کی طرف اس کاکھائیں چلائیں گے یہ دیکھیں یہا رہا ہی ہے ہلائے دونوں طرف سے اس کو پکڑ کے ہلائےan یہ خود بخود ہی یہ سائیڈ بھی ہو جاتا ہے اس کو بل لگے ہوتا ہے یہ ہے یہ ایجیکٹر اس کے یہ دیکھیں آپ ان کا سارا کام ہوتا ہے یہ ایجیکٹر دونوں کھل گئے ہیں ابھی اگر آپ نے اس کی ویڈیو فیٹنگ کی دیکھنی ہے تو اس کی اینڈ سکرین بھی لگا دوں گا اور ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے اس ویڈیو میں میں نے کمپلیٹ بتایا ہوا ہے اس کو کیسے فیٹنگ کرنا ہوتا ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں ابھی کے لئے اوکے اللہ حافظ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے